بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے شویب بھائی کی دوسری شادی اور فیس بک پہ چرچے بہت سے لوگ ان کو ٹرول کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے بھابی کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے اور شویب بھائی نے جو شادی کیا ہے یہ ایک غلط چیز ہے لائک اس میں جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے موسی لوگ جو ہیں وہ اس کو قصوربار کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ شویب بھائی کو قصوربار کہہ رہے ہیں اور میں اس ٹیم پہ اکیڈمی میں بیٹھا تھا تو جب ہمیں یہ خبر پتا چلی ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوئے کہ جب بھی کوئی انڈیا یا پاکستان کا ریلیشن جھڑتا ہے تو اگر کوئی یہاں سے انڈیا جاتا ہے تو پاکستانیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور اگر کوئی انڈیا سے پاکستان آتا ہے تو پاکستانیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور میں ہمیشہ انڈیا کی ریسپیکٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف انڈیا کی بلکہ پوری دنیا کی آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن اب اس شادی میں پرابلم کہاں ہے آپ کو اس چیز کو انڈیسٹینڈ کرنا ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو شویب بھائی کی ابھی جو ریسنٹلی جو میریج ہوئی ہے جو کہ انیس جنوری کو ہوئی ہے اور اس میں آپ سمجھے جو ابھی جو وائف ہے جو یہاں سے جو ٹرولنگ کا سلسلہ نا وہ یہاں سے زیادہ ہو رہا ہے فیس بک پہ یہاں سے جو نا وہ سوال زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کی جو اب وائف ہے ان کی جو پہلی شادی تھی وہ عمیر جسوال سے ہوئی تھی اور وہ ہوئی تھی اکتوبر دو ہزار بیس میں اور جو ڈیورس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اٹھائیس نومبر دو ہزار تائیس اور جو شادی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً جو ہے وہ انیس جنوری دو ہزار چوبیس کو یہ اتنے شارٹ پیریڈ میں اس شادی کا ہو جانا جو ہے نا اگر اب ایک ویمن سائکولوجی کو دیکھتے ہیں عورت کی سائکولوجی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی مرد سے ڈی اٹیچ ہوتی ہے نا وہ اکدم نہیں ہوتی اس کو ڈی اٹیچ ہونے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اور ایک نئے مرد کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی اس کو بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ تو بہت شارٹ ٹائم میں یہ سارا سلسلہ ہوا تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو کچھ بھی تھا یہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا تھا اور کیا یہ بہت پہلے سے جو چلتا آ رہا تھا کہیں یہ ہی مین ریزن تو نہیں تھی ڈیوورس کی دیکھیں میرے حساب سے اگر کوئی انسان دو گھروں کو برباد کرتا ہے یا حجبن وائف میں جو چیز آتی ہے تو اللہ اللہ کے ہاں جو تیسرا ہوتا اسے شیطان کہا گیا تو یہ جو بھی چیز تھی یہ غلط تھی اور ایک دم شادی کا ٹوٹنا اور پھر نیا ڈیسیئن یہ بھی ایک غلط ڈیسیئن تھا ایک دم کوئی بھی چیز نہیں اٹلیسٹ ایک رشتے کو آپ کو ٹائم دینا چاہیے دیکھیں عورت کی جو سائیکولوجی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے مرد ہے نا اللہ نے اس کو ایک وقت میں چار کے اجازت دے رکھی ہے کوئی کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس معاملہ ہے اور کوئی کرتا ہے تو کس بیسس پہ کرتا یہ بھی اس کا معاملہ ہے شرط انصاف اللہ نے پہلے رکھی ہے وہ مرد ایک وقت میں چار عورتوں کو جو ہے نا وہ جیسٹیفائی کر سکتا ہے ان چار عورتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی ایک کمیونیکیشن ہو سکتی ہے لیکن عورت کی ایک وقت میں دو مردوں کے ساتھ کمیونیکیشن کبھی نہیں ہو سکتی وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مرد کی ہو سکتی ہے اگر بشرت یہ کہ وہ کوئی اس طرح کی نہ ہو جس طرح کی اللہ معاف کرے جو آ غلط راستوں پہ چل نکلی ہوتی ہیں اگر تو ایک آ عورت ہے اور اس کے دل میں ایک مرد ہے اور وہ ایک مرد کے ساتھ ہے لیکن اس کا دل کسی اور مرد کے ساتھ بھی لگ گیا ہے میرے پاس اکثر لڑکیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم اپنے ہزبینڈ کے ساتھ خوش نہیں ہیں میں پوچھتا ہوں کیا ریزن ہے کوئی ریزن بھی پہلے نہیں بتاتی بعد میں پتا چلتا ہے جی کوئی فیس بک پہ کوئی فرینڈ ہے اور وہ جو فرینڈ ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے یا کوئی کمیونکیشنل آ رابطہ ہے آہ موبائل پہ آپ عورت کی سائیکولوجی کو یہاں رکھ کے نہیں آپ کر سکتے عورت اس وقت دو مردوں میں جیسے ہی وہ آئے گی نا وہ ایک مرد سے الگ ہو جائے گی اور وہ اس مرد کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوگی وہ اس کو زیادہ پیار دے گا جو اس کو زیادہ پیسہ دے گا یہ تو اب عورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس چیز میں کمپیریزن کر رہی ہے وہ پیسے میں کمپیریزن کر رہی ہے وہ آہ شہرت میں کمپیریزن کر رہی ہے وہ لو میں کمپیریزن کر رہی ہے وہ ٹائم میں کمپیریزن کر رہی ہے ریسپیکٹ میں کمپیریزن کر رہی ہے وہ کس چیز میں کمپیریزن کر رہی ہے تو لیکن یہاں جو ہے نا میں آہ بہت بڑی یہ غلطی ہے بزارے دیکھنے میں تو یہ شادی بڑی عام سی شادی لگ رہی ہے اور شادی کرنا سب کا حق ہے رائٹ ہے لیکن یہاں میں ڈاکٹر افان کیسر کی بات میں نے کل سنی اور بڑا مجھے مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ پوائنٹ نارملی ان کی اکثر باتیں جو ہیں اکثر تو نہیں مطلب بہت سی باتوں سے میں جو ہوں میں سیکنڈ کرنا شروع ہو جاتا ہوں میں کم ہی لوگوں سے جو ہوں وہ سیکنڈ کرتا ہوں باتیں وہ جن کی بات میں کوئی وزن ہوتا ہے ڈاکٹر افان کیسر کی یہ بات بڑی زبردست تھی کہ آنسٹی جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہونے چاہیے مطلب لائلٹی دونوں طرف سے ہونے چاہیے بھائی ہے اور جو سیسائٹی آج کل چاہ رہی ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں آرے صرف مرد کو مرد مرد برا مرد برا ہے اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا اس میں عورت بہت زیادہ ذمہ دار ہے پھر جو ہے وہ مجھے خلید الرمان کمر کی وہ بات یاد آ جائے گی کہ جس پہ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ دوسری شادی کرتا ہے تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا مرد دوسری شادی کس سے کرتا ہے عورت سے کرتا ہے مرد تیسری شادی کس سے کرتا ہے عورت سے کرتا ہے مرد چوتھی شادی کس سے کرتا ہے عورت سے کرتا ہے اگر عورت ہی نہ اسے شادی کرے گی تو وہ مرد سے تھوڑی شادی کر سکے گا تو جب مرد جو ہے اس کو بے وفا کرنے والی یا وہ جس سے بے وفائی کر رہا ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا تو عورت کا جو ہے وہ بہت اہم جو ہے وہ عمل دخل ہے باقی آہ ڈاکٹر رفان کی یہ بات بہت زبردست ہی انہوں نے کہا کہ رشتوں کو ٹائم میرے پاس کو لڑکی آتی نا رابطہ کرتی ہے کہ سر میرا حزبن بہت برا ہے سر میرے حزبن کے اندر یہ برا ہی ہے برا برا ہے میں اس بات پہ نا میں قسم کھا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کوچ ہوتے ہیں یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو سنتا ہے نا عورت اس کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہو جاتی ہے اگر میں اس کام میں خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا اگر میں رشتے طوروانہ شروع ہو جاؤ نا یہ میں سوچوں کہ یہ لڑکی بڑی پیاری ہے یہ لڑکی بڑی مجھے اٹیکٹ کر رہی ہے اس کو میں اپنی طرف کھینچ لوں تو میں کتنی لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے گھر بر باد کر دی آپ چھوڑ دو اس کو اور وہ پرفیشنل تھے وہ پرفیشنل تھے کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اپنی پرابلم لے کر آتا ہے اگر وہ میریڈ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یار اگر کوئی میریڈ لڑکی آپ سے پرابلم اپنی شیئر کر رہی ہے نا یا کسی بھی طرح کی وہ پرابلم میں ہے آپ کبھی بھی تیسرا ہو کے شیطان کا نہ کریں چھوڑ دو اس کو میرے سے شادی کر لو یا میرے ساتھ فرینڈشپ کر لو میں نے بڑے لوگوں کو ایسے میں نے لڑکیوں کی ایسی کہانیاں سنی ہیں کہ ان کے ڈیورس ہونے کی سب سے بڑی ریزن کوئی تیسرا تھا وہ کوئی پرفیشنل تھا اور وہ کوئی نون پرفیشنل تھا آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ رشتے کو وقت دیں جس رشتے کو آپ وقت دیں گے وہی رشتہ آپ کو کوئی ریزلٹ دے گا اور میرے حساب سے پہلے دو تین سال سال تو شادی میں نہ سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو اور ان دو تین سالوں میں یہ جو ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ ان کی ریلیشنشپ کی لائف ٹائم کتنا ہوتا ہے دو سے تین سال اور دو سے تین سال میں بعد میں یہ مارننگ شوز میں بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی شادی کو سکسسفل کیسے کرنا چاہیے دیکھیں شادی وہی ہے بہتر ہے وہی کامیاب ہے جس کو جو اللہ اور رسول کے احکامات پہ چلنے پہ یعنی کہ جس کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ اللہ رسول کی باتوں پہ اطاعت کر کے کی جائے گی جو شادی آپ ویسٹرن کلچر کو فالو کر کے کرو گے وہ تو کوئی شادی نہیں ہے بھائی اس شادی میں تو آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی اور آج کل کی لڑکیاں زیادہ تر اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں اسی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں وہ پیرنٹس کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دو کیوں بھائی تھوڑا ٹائم کیوں دو اسی کوئی ٹائم دو تھوڑے کا لفظ نہیں اسی کوئی ٹائم دو اسی کوئی وقت دو اسی سے آپ نے نکالنا ہے کچھ اس رشتے کو آپ نے بچانا ہے توڑنا نہیں ہے دیکھو آپ میں میں نے کئی پیرنٹس کو ڈنٹا ہے میں نے کئی پیرنٹس کو سمجھایا ہے کہ یو آر دا ون جو اپنی بیٹی کا گھر خود بر بات کر رہے ہو آپ کیوں اپنی بیٹی کو یہ تنبیہ کرتے ہو کہ پتر تینکوش ہوئے تو فون کرنا ہے اسی تیرے پچھے ہیں وائل یو آر ان بیک سائیڈ اور بھائی اس کے سامنے آؤ اس کے ساتھ آؤ بیٹے ہاں یہ گلتی ہے اس میں تمہاری گلتی ہے جہاں اس کی گلتی ہے اس کو ڈنٹ ہو یہ کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں تم ہمیں فون کر کر کہ بتاتے رہو بتاتے رہو نہیں سر آپ پیچھے نہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو اور جہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں اس کا اس کا سپورٹ کریں لیکن جہاں اس کے سے زیادتی نہیں ہو رہی وہاں اٹ لیسٹ دوسرے بندے کو جو ہے وہ ڈیگریٹ نہیں کریں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ریلیشنز کو خراب کر رہی ہوتی ہیں اور کسی بھی میڈیا پرسنالٹی کو دیکھ کے خدا کے لیے اس کا رنگ لال دیکھ کے اپنے موہ پہ تھپڑ نہ ماریے گا آپ بہت سے لوگ بہت سے لڑکی ہیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں اس بہت سے مرد ایسے سوچ رہے ہوں گے اچھا یار اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھائی وقت تو دو کسی ریلیشن کو وقت دو اور کبھی آپشن کے ساتھ وقت نہ دو کہ چلو پانچ سال دیتا ہوں چار سال دیتا ہوں ست سال دیتا ہوں آپ تو پھر کاؤنٹنگ ہی کرتے رہے کب سات سال ہوں گے کب پانچ سال ہوں گے کسی بھی ریلیشن کو خراب سے خراب ریلیشن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو اگر آپ کچھ ایفرٹس اس میں ٹھیک ڈیریکشن میں ڈال لو اور کچھ ایفرٹس جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہی ہیں آپ ان کو بیک سٹیپ کر لو آپ کسی بھی ریلیشن کو تباہ کرنے میں آپ اگر اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہو نا تو آپ اس کے ریسپونسبل ہو آپ اپنی ریسپونسبلیٹی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے آپ کو کبھی بھی میں لڑکیوں کو خاص طور پر کہوں گا میں دیکھ رہا ہوں نا میڈیا پر یہ جو میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں لڑکیوں کے خاص طور پر پڑھ رہا ہوں کہ شویب بھائی نے دوسری شادی کر کے غلط کیا یہ کیا تیسری شادی جو بھی ہے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتے وہ اس کی پرسنل میٹرز ہیں لیکن یار آپ لوگ ہم سب لوگ جو ہے نا ہم لوگوں کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایک اس میں دو دو چیزیں آ جاتی نا دو تھوٹس آ جاتے ہیں ایک تو یہ آ جاتا ہے کہ اچھا آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ نہیں بن رہی ہے آپ اسے چھوڑ دو اور چھوڑ کے نیا پارٹنر لائف پارٹنر کر لو بٹ آپ ذرا اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹائم فریم کتنا دیا گیا صرف گنتی کے دو ڈھائی سال دو ڈھائی سال میں بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا کیسے ہوا بٹ آپ ذرا اس سم میں ایک چیز ایک چیز دیکھو وہ کیا ہے آپ اپنے ماں باپ سے پوچھ لیجے گا میں نے خود اپنی میریڈ لائف میں دیکھا کہ ہمارے پہلے دو تین سال ہماری میری اور میری وائف کی نہیں بنی ہمیں بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی تھی مجھے نہیں سمجھاتی تھی میں بھی بچہ تھا اس ٹائم میری ویڈی سترہ اٹھارہ سال تھی اٹھارہ ساڑے اٹھارہ سال تھی میری وائف کی سولہ سال تھی ہم دونوں کی کمیونکیشن گیپ بڑا زیادہ تھا چیزوں کو بڑے دیڑ ہمیں لگی انڈرسٹینڈ ہونے میں وہی رشتہ جو پہلے بہت خراب تھا الحمدللہ وہ رشتہ بڑا سٹرونگ ہے بڑا زبردست ہے ہو گیا وقت کے ساتھ اگر ہم بھی سوچتے کہ دو اٹھائی سال گزر گئے ہیں چھے مینے گزر گئے ہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چھوڑ دینا ہے یہ کرنا ہے بھائی جب تم خود ایک نیگٹیوٹی تھوٹس وائبریشن میں نا انیس سو چھے میں ایک کتاب لکھ گئے تھی تھوٹ وائبریشن پہ وہ بڑی زبردست کتاب ہے اس میں آتھر کیا لکھتا ہے وہ کہتا ہے جو آپ سوچ رہے ہو نا وہ اگلے کو وائبریٹ کر رہا ہے اور آپ جب سوچ رہے ہو کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق کی ریزنز پیدا ہو جانے ہیں خدا کے لیے یہ جو بھی میڈیا پرسنیلٹیز ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ اپنے آپ سے پوچھیں اپنے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے ان کو بطلب اپنے اندر اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے کہ میں یہ اللہ اور رسول کے دائرے میں رہ کر میں یہ فیصلہ کرنے والی ہوں میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنے والی ہوں جو بھی آگے فیصلہ ہے لیکن اٹلیسٹ اس میں کوشش کریں یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو حلاشری دے گا کہ تم یہ کر لو یہ معاشرے میں چاہ رہا نہیں چاہ رہا بھائی پلیز فگوڑ سو ایک نہیں چاہ رہا ایسا نہ سوچنا ایسا نہ کرنا گھر بنانے میں وقت لگتا ہے آپ کوئی بھی گھر بناتے ہو لینٹر شنٹر ڈالتے ہو چھے مینے لگ جاتے ہیں اس کو گھر کو پکا گھر بنانے میں آپ کو وقت لگتا ہے آپ کسی بھی چیز کو بنانے میں بنیاد رکھنے میں وقت لگتا ہے رشتے کو بھی وقت لگتا ہے یہ رشتہ آپ کا پوری زندگی چلنا ہے آپ کو وقت دینا پڑھنا ہے خدا کے لیے ان لوگوں کو دیکھ کے سوچ کے یہ نہ سوچی گا او بھائی ہم ہم بھی ڈیووٹس لیلتے ہیں یہ بھی آپ کو میں نے میں نے بڑے لوگوں کو ویلوگرز کو دیکھا ہے ان لوگوں کو ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ویلوگنگ کر رہے ہیں نا پاکستان میں فیملی ویلوگنگ بہت عام ہوگی ہے وہ جتنی ویلگریٹی وہ پھلا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو نیچے بندہ ہے وہ کتنا انفلینس ہو رہا ہے ہمارا ہماری سوسائیٹی کتنی خراب ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے جو بھی جتنے بھی میرے میرے سوری فولورز تو لفظ نہیں میں یوز کر سکتا جو بھی میرے دیکھنے یا سننے والے ہیں آپ آپ کسی بھی ریلیشن میں ہیں خدا کے لیے اسے ٹائم دیں اور باقی جو بھی معاشرے میں کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اٹلیسٹ اس طرح ٹرول آپ لوگ بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان دونوں کو بہترین زندگی دے اور ان لوگوں کے لیے ہمیشہ زندگی میں جو ہے وہ پر سکون رکھے اور اس شادی کو کامیاب شادی بنائے ڈیورس دینا اور لینا میں کہتا ہوں کبھی بھی جلدی کا ڈیسین نہیں ہونا چاہیے باقی ہر معاملے میں کوشش کریں کہ ایک پوزیوٹیو پروسپیکٹیو کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں اور ویڈیو کے اسلام علیکم اللہ حافظ